کرونا کے بارتیس ایک دن میں ایک سو چھالی سمبات چار ہزار چھ سو چھانوے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرح ساڑھے نو فیصد سے زائد رہی ایکٹیف کیسز نبوے ہزار سے زائد ہو گئے پختونخواہ حکومت کا ایت پر صوبے بھر میں ایک ہفتے کے لیے مکمل لاکڈاؤن کا اعلان آٹھ سے سولہ مئی تک تمام بازار پاکس اور سیاحتی مراکز بند رہیں گے اسد عمر کہتے ہیں آنے والے چند ہفتے انتہائی اہم ہے وابا پھیل گئی تو کوئی سسٹم مقابلہ نہیں کر پائے گا سندھ حکومت کا کراچی ایکسپو سنٹر فیلڈ آئیسولیشن سنٹر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ساؤتھ افریقہ برازیل کا کرونا وائرس پاکستان پہنچ گیا دونائے ویریانٹس کی وزارتی صحت نے تصدیق کر دی ان اقسام کے وائرس سے متاثرہ افرات کے کانٹیک ٹریسنگ جاری ہے عوام کو ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ یقینی بنانے کی ہدایت وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے یوم مزدور پر کم از کم اجرت بیس ہزار روپے کرنے کا اعلان کر دیا عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب واحد صبح ہے جس میں مزدور کی اجرت کم از کم بیس ہزار روپے ہوگی میں یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت نے ورکرز کی کم از کم اجرت میں اضافہ کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ سے کم سے کم اجرت بیس ہزار روپے کرنے کی منظوری دے دیا ہے یہ حکومت پنجاب کی جانب سے یوم مہی کے موقع پر محنت کشوں کے لیے ایک توفہ ہے اور ٹیلر یا بلیک میلر ایت قریب آئے بکنگ مند کا بورٹ لگ جائے زیادہ پیسو کی آفر ہو تو بات بن جائے پروٹ منڈی میں اے اور بی کوالٹی کا گھنچک کر دکانداروں کا مال بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا جوڑے کی کئی گناہ اضافی قیمت بتا کر بارگیننگ کا حربہ آج کس سیگمنٹ میں دیکھئے منافع خوری کے انگلک طریقے